موسیقی 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 یہ میرا کام ہے میری ہے تھے گاں کوئی نہیں سڑتا بابا جی کہہ دے بلون دواز سے گول جو بولنا بول پروان ہوئے گا گروہ دا حکم ہے ساتھا بھرشن سنگھ کی کہتا ہے درکوان ریلی کوئی ستر ہجار فندہ سی پنجاہ ہجار نو جوان سی میں نے بڑی خوشی ہوئی دعا میں سائنڈی ریلیو دلی میں اس کے ایک پر جو ہنجو آئے سے خوشی دے کہ پرواتمہ تیرا شکر ہے کہ تُو آپ بھی جوانی پنجاہ بھی قیم کی تھی میں کوئی لیڈر نہیں کوئی سیاستی بندہ نہیں لیکن پنجاہ بھی ترتینا میں نے لوگ پچھ لیتے انہوں نے انا مو گئے ہوئے کوئی اس کر کے کہ جہاں تُو میں اپنی پرکور جوانی دیوچہ شوٹگاں کی تھی ہیں کہ میری آماتا ہوا میری آماتا ہوا میری آماتا ہوا میری آماتا ہوا میرے بزرگ میرے بچے میں نو اپنے کار راکھ کے روٹی کھون دے اندرزی تیجر شوٹنگ دے کچھ دو دو چار چار کلے میں تو تیرے جیمی دار دے تو میں کئی واری کہنا باپا جی کلنے پیسے تو میں نو کہتے تو نو شرم آنی چاہی بھی ہے تو ساکھا پکر ہے تو پاما ساری فصل میں تو دے یہ تیری ہے نہ ہر پنجاب دیکھ کے کردہ کرزدار ہمیں نمک کھاتا ہے ماں والے میں پیار دھتا تیرانے میں بھٹتے دکھنیاں بنیاں تیرانے میں بزرگ اور درد میرے سینے جاگدہ سی لیکن میں نو ایلی سی پتا کہ میرے لے آگے درو مہارج نہیں تھے کھڑا کر دی رہے ہیں جسے میری بھی چار شب درو دی کر پانا سنے جانے میں تیران سوال کرنے جواب اپنی لینے ہو جواب ترکے چلی جانے ہے پہلے سوال میں رائے ہے کہ قدیہ پا نوجوانہ نو کسی ہے کہ پنجاب کتا بٹا سی سپا تو لائے گے کشمیر تو لائے گے کمتہار تو لائے گے لہور روپر تک یہ چھوٹا کیوں ہے اور پنجاب کیوں گیا کتھے گیا جنہا ہی تو تاؤن تو بھی بٹا سکتے ہیں میں پچھوڑا جو لو پنجاب کتھے یا تو مزارے ہیں اے لگ جواب ایس کر کے لیے آپاں دے سکتے کیونکہ آپ اپنی ہسٹری تو نا واقع ہے اپنے تحاس تو لائے ہر بلا رہے ہیں اپنا مزارے ہیں میٹوں کو گلتی ہو جانا ماف کرنا گروہ جواب آ رہا ہے لیکن مات پچھنا چلنا ہے ایس طرح کیوں ہوئے ہیں ایس کر کے کیوں کیوں کی ہر مائے چودی سی کہ پکتہ سینگھ گوانڈیا کے پیدا ہوئے میری لگ پیدا ہوئے میں بیاب چھوڑ دیکھیں اس ہی اپنے گروہ نو پڑھ لے اپنے جوڈہ نو پڑھ لے آپ پاکید ایس درنگار مہاراج لپن نے ایس کر کے ساتھی ہکتے مجھے پرچھا گڑے ہیں میرا دوچھا سوال جینی جارہ گول دو دو سو کلے پہلی تن تن سو کلے پہلی یو پی جا کے بات کی تھا میرے پتا کی انیس سو سیلتی جو تھے ایسی چار ہزار کلے پہلی لئی سارے پیادے میں جا کر تھے بسایا میں پچھنا چھونا جہاں اٹھارہ کلے دی سیلنگ لکی سی او دھوکی ہے اوہ کا آواز کیوں نہیں اٹھی اوہ اس ورے کیوں نہیں دکھیا کیا اوہ بڑا سمہ بڑا پیامہ کے اس حوال میں اپنے فاند بچے لے کر جاکے ہیں تو ضرور اپنے آنکھنا سلا کریں اپنے آنکھنا پر اواز دھوک میں کدھے بھی اس زندگی کے ہی نہیں سوچا کہ میں باہر چلے گئے لیکن اس سوچ بھی کر لیا ہے کہ پنجابی ترتید ہے ہر آدمی تا دونچہ بچہ باہر بچے چل کریتا ہوں چل مریتا چل اس کے لیے یہ اپنا بچے باہر پر جڑے ہیں ہر آنکھنا نے اچھا کوئی یاد رکھیا ہری سنگھ نڑوے دکھا ہری سنگھ نڑوے ہری سنگھ نڑوہ کندہ ہر جب تنپو کے بیتھا سی تک باندھوں نام دیکھ مٹیار انہوں نے مرن گئی اور انہیں پوچھیا کہ ہری سنگھ جی میں تو تک سوال کرنا چاہلی ہے کہ تسی ساگی ترتید ہے کبھیا کیوں کی تک ہری سنگھ نڑوہ دی کان لگے اپنی پیانی رکھیا کرنا جائز ہے اپنے بجرگانی اپنے کردی رکھیا کرنا جائز ہے کہ نجائز ہے کہ دی جائز ہے کردے کردے بہت دلاؤنیاں اور باندھوں نے ہری سنگھ نڑوہ کندھ پچھی کہ میں سنیاں ایک گروہ کہا رہا ہے گروہ نانکدہ کہا رہا ہے ایتھو جو منگو مرزا ہے سچا ہے ہری سنگھ نڑوہ کہنا سچا ہے منگو بیبا جی کی منگنا الفاظ دیکھے ہو جنا ایک ہواستے پہنواستے الفاظ ماتا جی پتا جی بیبا جی کھاکہ جی یہ الفاظ پتم کرنے ہی تا واپس لے کے باندھوں نے پھر کہا سوچ لو تُس ہی کہا کہ جو منگو گے ملو گا دلما نگدہ کا رہا ہے پار میں دوبارہ پچھے ڈکی ہوں اور نے پھر پچھیانوں نے پھر ہی چوار دیتا اکھیت کہہ دیا ہے میری ایک مانگ گا کہ ہری سنگھ نڑوہ میں نکتے رہا ہوں پتر چاہیتا ہے ہری سنگھ نڑوہ جی نے کہا پتر کیا ہو جانی ہوئے کیا ہو جانی رہاں گرگود ہوئے صد کارا ہونا چاہیتا ترمی ہونا چاہیتا اپنے کاردہ رکھوانا ہونا چاہیتا چاہیتا ہے بانوں نے دھیر کیا کہ نہیں میں نے اپنی ککھتا تیرا پتر چاہیتا ہے تو سوڑے آئی گرداز ہی دیکھتے ہیں کہ شنشیر نے ہاں پھایا جانا کیا کہ بانوں چاہتے ہیں وہ اچھے نہ کھڑی ہوں گی تو شاہد ہو سکتا ہے میں تو بیرفاظ نکل جاندے پر توں گروہ سکھتا امتحان لینائی ہے یہ نہیں ہو سکتا بانوں تو چلی گئی جان لکے رکھتا نہ مارے کہ تُسی کیا سی ایک پرنانگزہ کہا رہا ہے ایچھے جو منگو مردہ ہے آجو گل چوتھی ہوگی اسے میں ہری سنگل نے روکیا بیبادی ایک منٹ جانا نہیں چار پچھ سنگل بھلایا انہوں کیا گلوری لے کے آؤ چادر لے کے آؤ ہری سنگل نے بانوں تے سرتے دے دی اور اس تو باق پیرا جو مچھا ٹیک دا تے کہند ہے سنیں گے انہاں پر کردار کے سنگل کہندہ بانوں انہوں ہری سنگل نڑو اے رکا پتر چاہیتا سی جا آج تو باق تو میری ماں ہوئی تے ہری سنگل نڑو اے تیرا پتر ہے میں نے خوشی ہے کہ ساتھے ایسے ایسے جرنیل ہوئے کیونکہ میں گروہاں پیراں جرنیل نہ جو دے دی کرنا کرنیا ہوں اور میں نے کوئی حکم نہیں جرنل ضرابو سنگھ ہویا آج بھی تک پتے وچھ اوڈی سواد بنی ہوئی ہے جتھے بنا جاندی ہے جیتے کرتے بچہ ہو نڑا ہے وہ تھی ارداس کرتی ہے کہ گروہ مہاراج میں ور منگنا ہیاں کہ جی میرے کارچ پتر ہوئے تجرنل ضرابو سنگھ برگا ہوئے ایسا شیر پہتا ہے آج بھی ایسے مانگنا ہوں آپ آؤ قوم لے کا اپنے سکے آپ اپنے قدار بڑے خراب کر رہی سی لیکن آج ایس پنجاب دی دھرتی تے میں ہٹھا پڑ کے کہہ سکتا میں نو ماز ہے میں نو خوشی ہے میں داؤ تھوٹے چرنج پرنام تھوٹے سارے چرنج دی دور بنام ہے کہ آج پنجاب دی دھرتی تے بچہ ایسا سکھے کھڑا ہے جنو موتی تک ہی دنیا دا کوئی بندہ اکھ پٹ کے نہیں دیکھ سکتا ہے میں ہر سٹیج تے گل گئی ہے بیڑ پاس کر لے آج 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 تراہ ساکھی جمین کے پیر پا کے دسلی پر دسلی کسی کیلی مام بھی کچھ پڑے دے اے بیری بچارتا رہا ہے لیکن گروہ سار نے کی کیا کیونکہ میں گروہ پتران بھولی گئے اوڈوں تک ڈھال جد سکتی ہے شام تیسو پورن سر لا دے ہو اسی اوہ وقت بھی دیکھے آئے جد ماما نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں مکٹوا کے ہاں بنا کے اپنے گڑا چھپائے اے پاہو وقت بھی دیکھے آئے جب اسی ہیٹا نے اپنے گارڑ ہاتھ بہا کے اپنے گارکتاں کے دیکھا مجھو پڑ گے ساتھ ایک گروہ تک کی طویتہ دیکھے اسی اوہ وقت بھی دیکھے آئے لیکن جد گروہ دیکھ بہاتر جیتا سر سیس لتھا ہے یہ نو ساتھ اپتر دی گویوچ بیاز ہی اوہ دو شانکی آڑی گل نہیں ہوئی کہ دنو صاحب نے کہا شمشیر نہ لکن ہوگی کیونکہ ہاتھ کل تو بار تب ہوئی میں دلی تر باہر رو کہہ دینا چونہ میں ہتھ جوڑ کے دیتی کرتا تفتو تائید مالک موٹی ساتھ کیونکہ اپردار منتری ہیں اس سے دینا سنا فرج مانتا میں سرکار رو کہہ دینا چونہ تو اسی گلت قرآن میں چھاتھ با لیا تھوڑی پنجاب دی ہسٹری نہیں پڑی تھوڑ پنجاب پارے کچھ نہیں بتا اچھے دھی موقع ماسی مانگ کے ساتھے جیدے آپ نے جتے دار ساتھے چرنا سلام کرتا انہوں نے چپ کر کے بیل پڑا دیو پاڑ کے سٹ دیو یہ جا تھوڑنو منجور نہیں ایسی بیل تھوڑنو واپس نہیں تا یاد اچھے لئے تھوڑیا کپڑا میں تھک کر دیو اور انگا بات دے اور ان سے کپڑ بڑی ہوئی ہے میں بھی اٹھے گئے میں اگر شامل ہوتھے رات سوڑ لگیا ہے اتنے چار مانگتے کہتے ہیں بابا دو روپے دینا ایک روپے دینا میں کی کر لے ہیں کہتے ہیں اور ان سے بھی کروں میں اس میں نے سوچیاں کہاں جس برو کرتے ہیں پنجابی ترکیم کوشش کی تھی آج آتھے ساری دنیا چک چکے اردہ سا کر دیئے سلام کر دیئے اندرہ انکار نہ ستا پاکتنایا جاندہ تھے تُو تیری کمر کے دیوان باران عباس نے منگ کے ترکیم دیواندر نے اس کو لانت حالی زندگی کیا جاندی ہے کہ تخت و تاردہ مالک ہوئے ہندستان میں تر حد مالک ہوئے جو دی کمرتے دیار جلوان باراندر جو دیواندر جے پنجابی ترکید حق واپس نہ کیتے جے ساٹھے پنجاب تے ایک 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 دلیا ہوئے آدھا آدھا نہ کیتا ساٹھے جے کسان چہید ہوگے ساٹھیا تیا ساٹھیا پیڑا انہاں یہ ہی دکاروں سے کہ میں جیسے نہیں دلیا صاحب نے تر تیلا بھرن گئی اس دکار ہی ہو یہ منگ کے چلنا ہے جسے بمینوں نار لے کے چلنا ہے میں نہ جو انہوں نے کہیں اپنے بٹے نے وہ چار دہا کے تو ساٹھے ہی لڑ دے آ رہے ہیں کسانہ ہی لڑ دے آ رہے ہیں اپنے دل نار کرنا ہے یہ اپنی جد جوان پتر موڑے دے آ رہے ہیں تو پھر بابتو دا سنگھنا چوڑا ہو جاندہ ہے اپنے پتر جوان ہوگیا جتھے بندیاں اپنے جوان دے پتران دے لوڑا اپنے جام دے پتران میں نے کہی وڑی لوڑ کہہ دے آ رہے ہیں کیا نے بڑا چھوڑا چھاٹی ہوگا تو دیکھ ہی کہا میں ہاں پہلا میں تھوڑا کبازی میری جوان پتر چھوٹے چھوٹے سی آج میرے پجاب پتر میں تو بھی لٹھار گئے ہوگئے ہیں کہ وہ پیو کیوں رات اور نترے جیدی جوانی بابر شیرہ دے میں چھوڑا 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 جا ڈھلے وال ساں میں تھوڑے ایک نوکر رہاں ایک بلانا گروہ کردھا پتہ پتہ میرے پایا گل جی میں خودتا دندہ پھرتا جاگتے رہو چھوڑا چھوڑا چھوڑی چھوڑی چھوڑیاں چھوڑیاں چھوڑا چھوڑا بلاندوار سے کہہ کے چلے چھوڑیاں چھوڑا چھوڑیاں چھوڑا چھوڑ ہے خوبنا دنیا ہے کہ دنیا دیکھ سکتی ہے اور ساکھیں پنجاب دیا کو ہندوستان دیا کو نہیں دیکھ سکتی ہے میری مرکی طور پر چلنج بچھا دیوگے ساکھیں جسے پنجیا دیا کو اپنا ضمیر کبھی نہیں دیکھ سکتی ہے اس کا کی یقین رکھو پہلو دے پراہو مادا لو میری بینتی ہے تاہدے وچھ آپ نے اپنے ایشتر حسابنا پاس مجھا کریا کرو